اہم خبر ہے چھبیسویں آئینی ترمیم پر صدر مملکت نے دس خط کر دیئے ہیں صدر مملکت کے دس خط کے بعد آئینی ترمیم کا گزر نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے گزر نوٹفکیشن کے ذریعے چھبیسویں آئینی ترمیم نافذ العمل ہو چکی ہے آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تقرور پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا وفاقی حکومت کے جانب سے چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا گزر نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے جانب سے گزر نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر بتائے گا دستخط کر دیئے گا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم پر صدر ممرکت نے دستخط کر دیئے صدر ممرکت کے دستخط کے بعد آئینی ترمیم کا گزر نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے گزر نوٹفکیشن کے ذریعے چھبیسویں آئینی ترمیم نافذ ہے آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کی تیوناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا گزر نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا تو سینیٹر قوم اسمبلی سے چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور ہو چکی ہے قوم اسمبلی میں دو سو پچیس سراکین نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیئے مخالفت میں بارہ ووٹ آئے اور ووٹنگ کے دوران تحریک انصاف کے ارکان نے قوم اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور سینیٹ میں بھی آئینی ترمیم کی حق میں کل پین سٹھ ووٹ پڑے چون سٹھ ووٹ درکار تھے جبکہ پیپلز پارٹی کے تئیس اور نون لی کے انیس ووٹ اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں پڑے اور اس وقت یہ خبر آ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر چھبیسویں آئینی ترمیم پر صدر مملکت نے دسکت کر دیئے ہیں اور اس کا گزر نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا کیا ہے عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل پہلے صبح چھ بجے کا وقت تھا پھر آٹھ بجے کا وقت تھا اور پھر یہ خبر تھی کہ کسی بھی وقت دسکت کیے جا سکتے ہیں اور یہ دسکت کرنے کی تقریب ہوگی تو بتائیے گا دسکت ہو چکے گزر نوٹفکیشن بھی اب جاری ہو چکا جی بلکل صدر مملکت نے دسکت کر دیئے اور اب باقاعدہ وفاقی حکومت نے گزر نوٹفکیشن چھبیسویں آئینی ترمیم کا جاری کر دیا ہے اور گزر نوٹفکیشن جاری ہونے کے بعد سب سے آخری مرحلہ یعنی اب یہ ترمیم نافذ العمل ہو گئی ہے یہ ترمیم اب آئین پاکستان کا حصہ بن گئی ہے اب یہ معاملہ جو یعنی پچیس اکتوبر کو جسٹس افادیسہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئی تقریب ہونی ہے اب اس کے مطابق وہ تقریب ہونی ہے اور اس سے پہلے چیف جسٹس کے تقریب کے لیے جو پینل میں سے سٹیکشن ہونی ہے اس میں پارلیمانی کمیٹی جو تشکیل دی جانی ہے اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ سارا پروسس شروع ہو جائے گا اور جو آپ سے چند گھنٹوں پہلے قومی اسمبلی سے شبیس وعینی ترمیم منظور ہونے کے بعد فوری بعد صدر مملکت نے جو مصفدہ ہے اس پہ دست کر دی ہے جس کے بعد یہ ایکٹ اف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ترمیم جو ہے یہ منظور ہوئی اور اس میں یہ جو ترمیم منظور ہونے کے بعد گجٹ نوٹیفکیشن جو کہ سب سے آخری ایک انتظامی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں اس نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آئین پاکستان کا یہ حصہ بن چکی ہے ترمیم اب یہ آئین پاکستان بن چکا ہے اور اس آئین پاکستان میں اب عدیہ کے جو سٹرکچر میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے اس تبدیلی کے حوالے سے باقاعدہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اب کچھ اقدامات حکومت پاکستان نے اٹھانے ہیں اور اس میں جو اس پارلیمانی کمیٹی کا قیام ہے اور اس کے علاوہ جو نئی تقری ہونے سے پہلے انتظامات کیے جانے ہیں اس میں اب اقدامات کا آغاز جو ہے وہ بھی اب اگلے چند گھنٹوں میں شروع ہو جائے گا تو جو گزر نوٹیفکیشن آزرین سکرین کا بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو یہ گزر نوٹیفکیشن جاری کروایا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آئین یہ جو مختلف جو کلازز جن میں ترمیم کی گئی ہے وہ ستائیس کے قریب جو یہ کلازز جو ہیں اس میں منشن کی گئی ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت کی جو ترامیم ہیں جو ان کی جانے سے تجویز کی گئی تھی اور حکومت نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے اور حکومت کی اپنی جو بائیس کے لگ بگ جو ترامیم تھی وہ بھی جو کہ متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں تو سینیٹا پاکستان میں جو حکومت کو نمبر درکار تھا چونسٹھ سینیٹ میں گزشتہ روز اس کی منظوری دی پینسٹھ ہراکین کی منظوری سے جبکہ دو سو پچیس کا نمبر جو تھا قومی اسمبلی میں تھا اور دو سو پچیس ووٹوں سے یعنی دو تہائی اکثری ہے جو کہ دو سو چوبیس ووٹوں سے بنتی ہے تو دو سو پچیس ووٹوں کی منظوری سے یہ ترمیم جو ہے قومی اسمبلی سے منظور ہوئی تو رات گئی یہ عمل چلتا رہا اور صبح کے وقت چاہ کر جب یہ ترمیم منظور ہوئی اس کے بعد صدر مملکت نے اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر اس کی منظوری دی اور اب صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسے گزشت نوٹیفکیشن میں یعنی اسے گزشت آف پاکستان میں شائع کر دیا گیا ہے شائع کر دیا گیا اب یہ آئین کا حصہ بن چکی ہے جو ترمیم کی گئی ہے لیکن عدیل اب جو پارلیمانی کبیٹی ہے یہ فوری طور پر انہیں بنانی پڑے گی کیونکہ تین دن ریٹائرمنٹ سے تین دن پہلے جو نوٹیفکیشن ہے نئے چیف جسٹس کا وہ جاری کرنا ہے اب اس نئی ترمیم کے تحت اس کا مطلب ہے کہ اب حکومت کے پاس اور اتحادیوں کے پاس ایک دو دنیں کہ پارلیمانی کمیٹی بھی قائم کریں اور ایک چیف جسٹس کے نام پر اتفاق بھی کریں اور اس کا نوٹیفکیشن کریں بلکل اب تو یہ عمل اگلے چند گھنٹوں میں شروع کرنا ہوگا اس کی وجہ ہے کہ اس میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی تشکیل اور اس میں کہا ہے کہ اس میں پرپورشنل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ رکھنی ہے مجل سے شورا کی اور اس میں جو جو نومنیٹڈ جو لوگ ہوں گے وہ پارلیمانی لیڈرز ان کو نومنیٹ کریں گے جن کو پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہونا ہے اور چیئرمنٹ سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ نوٹیفائی کریں گے میمبرز آف کمیٹی تو اس حوالے سے ان سیاثی جماعتوں کو جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کو لکھا جانا جو ہے جو پروسس نیشیٹ ہونا ہے ان کو لکھنا ان کی طرف سے نام آنے ہیں اور اس میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو کمیٹی ہے نوٹ لیس نن ٹو تھرڈ آف اٹس ٹوٹل میمبرشیپ جو ہے اس نے چودہ دن کے اندر جو ریٹائرمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان اس نے یہ نومینیشن جو ہیں وہ بجوائی جانی ہے لیکن اب چونکہ یہ معاملہ اب یہ معاملہ چونکہ بلکل قریب آن پہنچا ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو نوٹیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے فوری طور پر نوٹیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے دل آپ ہمارے ساتھ رہے گا یاسن والک نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے یاسن بتائے گا صدر مملکت نے دستخط بھی کر دی ہے پھر گزر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا لیکن اہاں مسئلہ جو وہ یہ ہے آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تکرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا حکومت کیا پلان رکھتی ہے اس حوالے سے دیکھیں صبح ساڑھے نو بجے جو ہے وہ صدر مملکت آسف علی زرداری کی جانب سے جو چھبیسویں آئینی ترامیم کی جو ایڈوائز بل کی جو ایڈوائز وزیراعظم شباز شریف کی دانے سے بھیجی گئی تھی اس کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں صدر مملکت آسف علی زرداری کے دستخط کے بعد آئینی ترامیم کا گزر نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور گزر نوٹیفکیشن کے ذریعے چبیسویں آئینی ترامیم جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے آئینی ترامیم کے مطابق جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے دریعے آپ کیا جائے گا جیسے آپ نے سوال کیا کہ اب جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ بنائی جائے گی اور پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے بتایا جا رہے کہ وفا کی حکومت جو ہے وہ آج ہی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ بھی کرے گی اور مشاورت جو ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گی چونکہ جو یہ چبیسویں آئینی ترامیم کا جو بل تھا یہ صبح ساڑھے پانچ بجے قومی اسمبلی سے جو ہے قومی اسمبلی سے جو ہے وہ پاس کروایا گیا تمام میمرانے قومی اسمبلی جو ہے وہ صبح تقریباً ساڑھے پانچ پونے چھے بئی تک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں موجود رہے اور ابھی جب یہ گزر نوٹسکیشن جاری کیا گیا تو یہ ہم نے اسی بارے میں یہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اب کیونکہ نئے چیف جسس کا تقرر ہونا ہے نوٹسکیشن جاری ہونا ہے تو اس کے لیے جلد جو کمیٹی ہے وہ قائم کی جائے گی حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ آج ہی اس کے اوپر جو ورکنگ ہے وہ سٹارٹ کر جی جائے گی جیسے بیروتیف ادیل وڑائیٹ سا بتا رہے تھے کہ اب چونکہ دن کم ہے اس میں اور اس کو جلدی سے نوٹسکیشن بھی ہونا ہے اور اس کمیٹی کا قیام بھی ہونا ہے اور کمیٹی کے اندر بھی جو تین نام ہے اس کو ڈسکس بھی کیا جانا ہے چونکہ اب صدر مملکہ یہ کا فوری طور پر اس پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے یاسد ملک اور عدیل وڑائچ آپ دون ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا سپریم کورٹ نے پیٹو آئے انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست خادش کر دی پیٹو آئے وکلا نے کیس کے میرٹس پر دلائل نہیں دیئے ہیں گزشتہ فیصلے میں کوئی غیر قانونی نکتہ کی نشاندے ہی نہیں کی گئی چیف جسس نے حکم نامہ لکھوا دیا ہے بیڈسٹرالی زفر نے چھبیسویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا کہا یہ بینچ اب یہ کیس سن ہی نہیں سکتا نہ اس کے سامنے دلائل دیں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے حسیب کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں یہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست تھی جو کہ پی ٹی آئی نے دائر کی تھی اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ آناؤنس کر دیا ہے اور عدالت نے جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا ہے بیسیکلی جو حکم نامہ تحریر کروایا گیا چیف جسٹس کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیس کے میرٹس کے اوپر دلائل نہیں دیے گیا اور جو گزشتہ فیصلہ تھا جو کہ تیرہ جنوری کو آناؤنس کیا گیا تھا تین رکنی بینچ کی جانب سے اکثریتی یہ فیصلہ تھا جس میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی غیر قانونی نکتے کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے تو عدالت نے جو درخواست تھی نظر سانی کی اس کو خارج کر دیا ہے آج کی سماعت کے حوالے سے اگر اوورال بات کی جائے تو سماعت کے آغاز میں حامد خان جو تھے وہ راسترم پر آئے تھے اور ان کی طرف سے اپنی جو درخواست دائر کی گئی تھی کے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے پریکٹیسنٹ پروسیجر کمیٹی کے سامنے اس کیس کو بھیجا جائے اور کم سے کم پانچ رکنی بینچ سے تشکیل دیا جائے اس کے اوپر ان کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ اس کیس کو لارجر بینچ کے لیے پریکٹیسنٹ پروسیجر کمیٹی کے پاس بھیجا جائے جس کے اوپر عدالت کی طرف سے ان کی استدعہ کو مصرد بھی کیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے دلائل دینے تو دلائل کا آغاز کریں جس کے اوپر حامد خان کی جانب سے جو ہے دلائل دینے سے انکار کیا گیا اور سیم اسی طرح بیریسٹر علی زفر جو ہیں وہ بھی سمات کے اختتام پر راسترم پر آئے تھے اور ان کی طرف سے بیسکلی چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے یہ بینچ اب نظر ثانی کی یہ جو درخواست ہے اس کو نہیں سن سکتا جس کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں سن سکتے اور عدالت نے جو ہے نظر ثانی کی جو درخواست تھی اس کو خارج کرتے ہوئے حکم نامہ آج کی سمات کا تحریر کروایا اور اس کے اندر بیسکلی جو گراؤنڈ بنائے گئے جو حکم نامہ تحریر کروایا گیا اس کے اندر یہی تحریر کروایا گیا اب حکم نامہ بھی اس کیس کا جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا سیم